جی انتخابات سے قبل کیا عمران خان الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے آج اسلامباد ہائی کورٹ اہم فیصلہ کرنے جاری ہے توشہ خانہ فویداری کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تھی اس کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور اس کے بعد تحریک انصاف کے بکلہ کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے اس سزا کو معتل کرنے کے بعد جو ان کی ناہلی کا فیصلہ تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا اور آج دور اپنی بینچ اس کیس کی سماعت کر ر ہے چیف جسس آمیر فاروق اور تارک محمود چہانگیری اس کیس کو سنیں گے اور اگر یہ سزا معتل ہونے کے بعد ان کی جو ناہلی کا فیصلہ ہے وہ بھی معتل کر دیا جاتا ہے یہ کیس ہی ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان اہل ہو جائیں گے لیکشن لڑنے کے لیے لیکن اس سے پہلے چونکہ سائفر کیس کا فیصلہ کا حکم دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ چار ہفتوں میں اس کیس کا فیصلہ کیا جائے اگر عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کی جو ناہل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آٹھ فروری سے پہلے کسی دوسرے کیس میں ان کو سزا نہ ہو یہ اس کی بات کا ہونا ضروری ہے اگر ان کو سائفر کیس میں کسی بھی کیس میں سزا ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا کہ وہ لیکشن نہیں لڑ سکیں گے لیکن توشہ خانہ کیس میں جن کو ناہل کیا گیا تھا وہ کیس آج سنا جا رہا ہے اور عمران خان کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے اوپر دو رکنی بینچ اسلامباد ہائی کورٹ سٹی جاری کر چکا ہے کہ ان کا جو جی کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی آج انتہائی اہم کیس ہوگا آج اہم دن ہوگا کہ کیا عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے وہ اوپن ہوگا یا جیل کے اندر ہی خفیہ طور پر ہوگا اگر اسلامباد ہائی کورٹ اس کو اوپن کر دیتی ہے تو پھر وہاں پہ ساپیوں کو اور عام جو وکلا ہیں جو مطلقہ ہوں گے ان کو بھی جانے کی اجازت ہوگی اور وہ کیس سننے کی اجازت ہوگی اس سے پہلے صرف فیملی کے افراد کو بھی اجازت نہیں تھی لیکن بعد میں دالت کی طرف سے فی جیل ٹرائل کو سننے کی اجازت دی گئی تھی تو آج یہ بھی اتہائی اہم فیصلہ ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر جو قانونی ماہرین ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ دالت کی طرح سے یہ آرڈر کر دیا جائے گا کہ اس کو اوپن کر دیا جائے اور تمام صحافی وکلا اس کیس کو سن سکیں جو عمران خان کا جیل ٹرائل ہوگا شاہ موت قریشی کا جیل ٹرائل ہوگا اس کے علاوہ سابق مزریعظم نواز شریف آصف علی زرداری یوسف رضا گلانی کے توشہ خان سنان کے کیسز پر سمات ہوئی اتصاب عدالت میں جس میں گاڑیاں لینے کا ان کے اوپر کیس تھا اور نواز شریف کو اپنا حق دفاع کا بیان کلمت کرانے کے لیے مزید تیس نومبر تک کا وقت دے دیا گیا ہے ان کو پیشی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ آصف علی زرداری یوسف رضا گلانی اور دیگر جو لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے ان کے جو نمائندگان تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی حاضریاں لگوائیں تو پھر عدالت تک ہوگی تو اسلام بات کے عدالتوں میں یہ انتہائی اہم ہفتہ ہونے جا رہا ہے جس میں عمران خان کی زمانت کا کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہونا ہے نواز شریف کی جو الازیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس کی جو سماتے ہیں وہ بھی کل سنی جانی یا پیلوں پر بھالے گی اس میں مگرد اور پر ان کی سزا ختم ہو جائے گی اور پھر آج کے جو ہفتہ جو ہوگا اس میں جو کیسز کے ڈیسیجن ہوں گے وہی ملکی سیاست کا فیصلہ کریں گے